ناظرین انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں پوری مسلم امت کے لیے خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو ان سب کے لیے انتہائی دکھ بھری خبر ہے آج کے دن کی سب سے بڑی تشویشنا خبر ہے سید حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت جو بانے آنے حزباللہ میں سے ایک ہے حزباللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے حسن نصر اللہ کو فضائی بمباری میں نشانہ بنایا گیا جماعت اسلامی آج ملک پر میں احتجاج کرے گی احتجاجی دھرنوں کے دوران شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ آدھا کی جائے گی حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ حماس کے لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہے حزباللہ کے لیڈرشپ کہاں چھپی ہے ایک افسوس پایا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل اب اپنی یہ جو جہالت یا پیر بروریت ہے اس کو فلسطین سے نکال کر واقعی ممالک تک پھیلا رہا ہے اور اس کے اندر جب تک سارے مسلمان یونائٹ نہیں ہوں گے یک جا نہیں ہوں گے تب تک اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جا سکے گی اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے پاکستان کیا کردار دا کر سکتا ہے علی بھائی کچھے کے علاقے کہ ڈاکوں نہیں کاب ہوا رہے وہ ان کو کیا رکھیں گے یہ دیکھیں یہ بڑی گہری بات کی ہے کچھے کے ڈاکوں نہیں مارے سمبھال لے جا رہے ہیں آپ نے اسرائیل کا مقابلہ کر دی پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کروس کر دی ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں لٹرلی پاکستانی میڈیا کے اندر اور پاکستانی سڑکوں پہ ماتم منایا جا رہا ہے اور اس کی بجائے یہ ہے کہ اسرائیل نے ہزباللہ کے کمانڈر نصر اللہ کو اوپر بہنچا دیا ہے حالانکہ یہ آدمی ایک دہستگرد گروپ کا لیڈر تھا جس کے مارے جانے پہ جہاں کا ایواندہ تھا وہاں پہ اتنی ماتم نظر نہیں آرہی ہے چاہے میڈیا ہو یا سڑکوں پہ جتنی ماتم اس میں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگ منا رہے ہیں اور ان فیکٹ ایک کے بعد ایک پاکستان میں کئی مول بھی پاکستان کے اندر اسی نصر اللہ کے جنازے ادا بھی کر رہے ہیں بیسے بھی پاکستان سے لگتار آتی خبروں سے کلیر ہو چکا ہے پاکستان اور پاکستانی ہی ایک ایسا دیس اور قوم ہے جو کی دستگردوں کے مارجانے پہ کوئی بڑے بڑے کام کیے ہو دنیا کے اندر کوئی ریبلوسن لائے ہو اور ان فیکٹ کئی مہ کوئی پہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی دستگرد گروپ یا بیکتی اگر کسی دیس کے اوپر کاربائی کرتا ہے جس کے اندر کئی لوگ کی جانے جاتی ہے پروپرٹیز کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہی سیلیبریٹ بھی کرتے ہوئے دکھا جا چکا ہے پاکستانیوں کو لیکن فلحال اجرائل نے ان کو ابھی ماتم کرنے کا موقع دیا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرناز انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ اسرائیل کے خلاف مضاحمت کا ایک بڑا استیارہ حسن نصراللہ شہید ہو گئے ہیں حسن نصراللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا مشرق وصہ میں موجود ایک معمولی سی ناجائز اسرائیلی ریاست دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے ایک ہفتے کے دوران لبنان میں بمباری کر کے ساتھ سو سے زائد افراد کو شہید کر چکا ہے حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد حزباللہ کے سینئے رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کی رپورٹس کا کہنا ہے کہ حاشم صفی الدین کو حزباللہ کا سربراہ منتقب کیے جانے کا امکان ہے اسرائیل کی بیروت میں کاروائی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے خبریں آ رہے ہیں اس تمام صورتحال میں امت مسلمہ کی خاموشی بلکہ کمال مجرمانہ خاموشی یہ بہت بڑا سوال بن چکی ہے ایک کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے قطے میں بد مست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھیر رہا ہے مسلمانوں کا خون بہار آئے لیکن مجال ہے مجال ہے کہ بڑے اور باثر مسلم ممالک اپنے ہمسایہ برادر ممالکہ ساتھ دیں دوسری طرف ناظرین مغرب ممالک خاص طور پر امریکہ خونی اسرائیل کی مضبوط پشت بن کر کھڑا ہوا ہے ایک سال میں تین بار اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لئے قرارداد پیش ہوئی جسے تینوں بار امریکہ نے ویٹھو کیا لیکن مجال ہے مجال ہے کوئی ایک مسلم ملک بھی آگے بڑھ کر نیتن یاہو کا ہاتھ پکڑ سکے گرے بان پکڑ سکے اسرائیل کو انسانیت کا دشمن قرار دلوا سکے اسرائیل نے حتی بچوں بزرگوں خواتین حتی کے پناہ گزین کیمپس سکولز اور اسپطالوں تک کو نشانہ بنا رہے لیکن ہم بطور مسلمان ظالموں کی مضمت اور مظلوموں کے لئے دعاوں سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے پاکستان کیا کرداردہ کر سکتا ہے اسرائیل ہانی صاحب بھی شہید ہوئے تھے حالانکہ مسلمان کے لیے شہدت ایک بہت بڑا انام ہے لیکن بہرحال دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو ہوا ہے اور یہ دوسرا بڑا ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے ابھی ماضی قریب میں حماس کے ہیڈ اسماعیل حانیہ صاحب بھی شہید ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھیں کہ کل جس طرح اسرائیل کا وزیراعظم بولنے لگا اور سب نے اس کا ووک آؤٹ کیا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے مطلب ہے ان کو دنیا کی امت تو چھوڑیں ہیومن رائٹس کی اخلاقیات کی سانی حکوب کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ سارا کچھ یہ امریکہ کی شاہ پر کر رہے ہیں میرے خیال میں ہم پاکستان کر رہا ہے لیکن ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا امت مسلمہ کو کھٹا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہمارے وزیر خانجہ کو تمام امت مسلمہ کے کمسکن کیپیٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے جو مضبوط ممالک ہیں جن کی آواز دگری ہے اسلام اکمہ میں چاہے وہ ایران ہو سعودی عربیہ ہو ترکیہ ہو ان سے آپ رابطہ کیجئے اور جس طرح ہمارے دور میں ایک انیشیٹیو جناب عمران خان صاحب نے لیا تھا میرے خیال میں شہباز صاحب کو اس پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے حزباللہ کے سربراہ حسن نصرلہ جو ہیں انہیں راستے سے تو ہٹا دیا گیا اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے لیکن یہ واقعہ کیسے ہوا اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے صدر کو راستے سے ہٹا دیا گیا یہ سب کچھ چند مہینے میں ہوا ہے پھر اسماعیل حانیہ جو ہیں وہ ایران کی سرزمین پر جان سے مارے گئے حالات جو ہیں وہ اچھے خاصے خراب ہیں اس میں عالم اسلام پر ایک بڑی جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور اقباوی متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی سائیملٹینیسلی چل رہا ہے میں آپ کو حسن رسول اللہ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دے دوں یہ واقعہ پیش کیسے آئے یہ بڑا ٹارگٹ قسم کا ایک آپریشن تھا یہ اطلاع مل رہی ہے کہ حسن رسول اللہ ہارا تحریک میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں قدم جیسے ہی رکھا یہ ہیڈکوارٹر جو ہے یہ چودہ منزلوں پر مشتمل تھا حضب اللہ کا جو زمین کے نیچے تھیں یعنی زیر زمین چودہ منزلیں وہ نیچے یہ ہیڈکوارٹر تھا اور اس ملڈنگ کے اوپر ایک رہائشی امارت تھی ایک خاص لمحہ جسے اسرائیل نے اپنے اس آپریشن کے اندر سنہری لمحہ قرار دیا اس وقت ایک ایف تھرٹی فائیو تیارہ جو ہے وہ مشن کے لیے بھیجا گیا اور تیارے نے دس ایمکے ایٹی فور بم ہیں وہ پھینکے اور یہ بسیکلی دس مختلف بمز جو ہیں وہ یہاں پہ بمز پھینکے گئے اور ہر بم کا وزن جو ہے وہ دو ہزار پاؤنڈ تھا دو ہزار پاؤنڈ کا ایک بم بھی کافی ہوتا ہے انہوں نے دس بم پھینکے اور یہ بم پچاس سے ستر میٹر تک زیر زمین محفوظ شدہ مقامات کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے یعنی کہ زمین کے نیچے وہ تباہی تو ستر میٹر تک پھیر چکتے تھے لیکن اس کے ارد گرد بھی اگر وہاں پر کوئی لائف ہے زندگی ہے کسی بھی طرح کی لائف جو ہے یہ بم اسے ختم کرنے کی ایسی ریز اور ایسی شوائیں یہ بم پیدا کرتا تھا جو نیچے تک زمین کے اندر پینیٹریٹ کر کے لائف کو ختم کر سکتی تھی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حملے میں پوری عمارت جو کے اوپر بھی تھی اسے بھی منحدم کر دیا اور اس جگہ پر ایک بہت بڑا گھڑا پیدا ہو گیا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے وہ اچھی خاصی خراب ہے